اور پھر اس کے بعد دوسر آخری بات کیا ہے کہ لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ حدف پرپس اور مقصد یہ ہے کہ شاید تم اس کے ذریعے سے متقی بن جاؤ جو روزے کی عبادت تم پر رکھی جا رہی ہے اس کے شاید تم متقی بن جاؤ یہاں پر ایک بحث تو یہی ہے کہ عربی کے اندر لَأَلَّا یہ لَأَلَّا کا مطلب ہوتا ہے شاید اب اگر آپ لَأَلَّا کا لَذَا استعمال کریں تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اس لئے کہ آپ سرٹین نہیں ہو سکتے فیوچر کی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن میں آپ یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتے ایسا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن کیا پروردگار کی کیس میں بھی ایسا ممکن ہے کہ خدا یہ کہے لَأَلَّا کُمْ تَتَوْ شاید تم متقی بن جاؤ وہاں پر تو ایک سرٹینیٹی ہونی چاہیے ایک یقینی بات ہونی چاہیے ہوگا یا نہیں ہوگا آپ غور فرمائیے پروردگار عالم نے لفظ استعمال کیا لَأَلَّا اسی لئے بعض مفسرین نے بلکہ کئی مفسرین نے کہا کہ جب خدا لَأَلَّا کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب شاید نہیں ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ so that in order to get this thing تاکہ اس حدف کو اور اس target کو حاصل کیا جائے اب یہ خدا نے جو لفظ استعمال کیا لَأَلَّا کُمْ تَتَقُون تو اس پر یہ بحث آئی انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب خدا جب لَأَلَّا کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب شاید نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ so that کہ بروزہ رکھو تم پر روزے کو واجب کیا گیا جیسے تم سے پہلی قوموں کے اوپر واجب کیا گیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ علامہ سید علی نقی صاحب اور دیگر مفسرین نے بھی مگر نمائندہ مفسر کے طور پر اس وقت میں علامہ صاحب تقول آپ کی خدمت مرض کرو وہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے لَأَلَّا کا یہاں پر لفظ شاید ہی کے لئے استعمال ہوا ہے اور یہ اس وجہ سے استعمال نہیں ہوا ہے کہ علم خدا میں کوئی کوتاہی ہے یا کمی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ کوئی ایک انداز کے نہیں ہیں یعنی اگر کسی فرد واحد کے بارے میں کہا جاتا تو یقینی طور پر کہا جا سکتا تھا کہ یہ ریزرڈ آئے گا یا نہیں آئے گا اگر کوئی خاص قسم ہو لوگوں کی سکتا ہے کہ صاحب یہ ریزرڈ آئے گا یا نہیں آئے گا مثلا معصومین کے بارے میں کہا جائے سلمان فارسی اور ابو ذری غفاری کے بارے میں بات کی جائے لَا لَكُن تَتَّقُن وہاں پر حتمی طور پر ہے کہ روزہ ان کے اندر تقوی میں اضافہ ہی کرے گا کوئی شک نہیں ہے لیکن جب کیس یہ ہو کہ بہت سے ایسے افراد ہوں جو ایمان کا فقط دعویٰ کرتے ہوں دل میں نفاق کو چھپا کر بیٹھے ہوں کچھ ایسے افراد ہوں جو ایمان رکھتے بھی ہوں مگر بہت کمزور ایمان رکھتے ہوں جب یہ والا کیس ہوگا تو پھر اس کے بعد بات کو اسی طریقے سے بیان کیا جائے گا کہ ایک جنرل بات ہو کہ جس کے اندر امکان کو سمجھا بھی دیا جائے اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ بعض ایسے افراد ہو سکتے ہیں کہ جو اس کو اتنا اچھی طریقے سے ریسیو نہ کریں کیس کیا ہے برادران عزیز کلا آپ کا خراب ہے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو انٹی بیٹک لکھ کر دیتا ہے انٹی بیٹک کے اندر پوٹینشل موجود ہے کہ وہ آپ کے گلے کے انفیکشن کو دور کر سکتی ہے یقینی طور پر اس کے اندر یہ پوٹینشل موجود ہے ڈاکٹر آپ سے کہے کہ یہ پریسکریپشن ہے یہ انٹی بیٹک استعمال کرنے ہیں صبح دوپر شام اتنے دن تک آپ وہ انٹی بیٹک استعمال بھی کرنا شروع کر دیں مگر ساتھ میں دوسرے دس غلط کام کر رہے ہیں پانی پوری آپ کو کھانی ہے بھیل پوری آپ کو کھانی ہے چاٹ آپ کو کھانی ہے اور اس کے بعد پھر آپ ڈاکٹر سا کے شکایت کریں کہ آپ کے انٹی بیٹک ورک نہیں کرتی ہے کام نہیں کرتی ہے اے بندہ خدا hard to gain harder to maintain جتنا اہم انٹی بیٹک کو استعمال کرنا تھا اس سے زیادہ اہم تھا کہ انٹی بیٹک کے اثر کو رہنے بھی تو دیتے ساتھ ساتھ اس نے دس دوسرے جو غلط کام کی ہیں اس کے بعد کہ انٹی بیٹک سے شکوے کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ انٹی بیٹک کام نہیں کر رہی ہے انٹی بیٹک کام کرنے دیں آپ تو وہ کام کرے گی جیسے پروردگار عالم کہتا ہے انہا صلاتہ تنہا انہیل فہشائے والمنکر جہاں تک پوٹینشل کا تعلق ہے نماز روکتی ہے فہشا سے برائیوں سے منکرات سے لسٹ فل ایکٹیویٹیز سے انسان کو روکتی ہے خوف خدا پیدا کرتی ہے مگر ایک انسان وقت نماز کو پڑھ کر چلا جائے اور اس کے بعد جو نماز کے اثرات ہیں ان کو محف کرنے کے لیے دوسری دس گلت کام ساتھ ساتھ وہ کرتا چلا جائے تو کیا نماز کے پوٹینشل کو ڈاؤٹ کیا جائے گا ایسا نہیں ہے یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونْ روزہ ایس فار ایز روزہ اس کنسرن اس کے اندر پورا پوٹینشل ہے وہ تمہیں متقی بنائے گا وہ تمہیں تقویٰ دے گا لیکن کیس کیا ہے کیس یہ ہے کہ تم روزے کے اثرات کو باقی بھی تو رہنے دو جب اس کے اثرات کو تم باقی نہ رہنے دو تو اس کے بعد پھر روزے سے شکوا کرنا حق نہیں بنتا پھر انصاف کی بات یہ کہ بڑی زیادتی ہے کہ انسان پروردگار عالم سے یہ کہہ اب یہاں پر آکے اگلی بات کو دیکھئے یہ جو پروردگار ہے عالم نے کہا لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم تقویٰ کے محفوم کو ایک مرتبہ پھر سمجھنے کی کوشش کریں میں نے کئی مرتبہ مجالس کے در آپ ویسے بھی ماشاءاللہ علماء کرام سے خطبہ سے سنتے رہتے ہیں طالبین کی حیثیت سے میں نے بھی کئی مرتبہ اس بات کو بیان کیا کہ نحج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولا نے تقویٰ کو کس طریقے سے سمجھایا پوری ایکسسائز ہم کر رہے ہیں تقویٰ کے لئے پروردگار عالم کا حکم پورا کرو روزہ رکھو قربتان اللہ کیوں لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کیا ہے کیا یہ تقویٰ مولا فرماتے ہیں الفاظ مولا کے نہیں ہیں الفاظ میرے ہیں مطلب مولا کا میں اپنے الفاظ میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں امیر المومنین نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جس کو منطق کے اندر کہتے ہیں تعریف بالمثال مثال کے ذریعے سے سمجھایا مولا فرماتے ہیں کہ جناب تقویٰ سواری کے اس جانور کی طرح ہے جس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو اگر لگام آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ جانور وہ گھوڑا وہ سواری وہ آپ کی انسٹرکشنز کو اگنور نہیں کر سکتا لیکن اگر لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا بابر بادشاہ کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ بہت اچھا گھوڑ سوار تھا بہت اچھا سواری کو چلاتا تھا تو ایک دفعہ کسی نے اسے کہا بادشاہ سلامت ہاتھی کی سواری کیجئے تو بادشاہ سلامت جوتھے وہ بڑے انداز سے جست لگا کر ہاتھی کی پشت کے اوپر بیٹھ دیں اور پھر اس کے بعد کس نے کہا اس کو چلائیں تو کہا اس کی لگام کہا ہے کہتا ہے نہیں اس کی لگام نہیں ہوتا اس کے کان کے نیچے تھوڑا ہاتھیوں جو ماریں تو یہ آگے پڑے گا تو جس طریقے سے وہ جمپ کر کے اوپر بیٹھا تھا اسی طریقے سے جمپ کر کے نیچے اتر گیا اس نے کہا بابر مر جائے گا مگر کسی ایسی سواری پر سواری نہیں کرے گا جس کی لگام اس کے ہاتھ میں نہ ہو اگر لگام میرے ہاتھ میں نہیں ہیں تو تجھے کبھی بھی ڈوج دے جائے گا اب مجھے نہیں پتا کہ بابر کتنا اچھا سواری کرنے والا تھا مطلب بہت اچھا ہے مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اگر لگام تمہارے ہاتھ میں ہیں اور اس لگام کے ذریعے سے تم گھوڑے کو کنٹرول کر لو تو پھر کیا ہوگا تم گھوڑے کو بھگانا چاہوگے تو گھوڑا بھاگے گا تم گھوڑے کو روکنا چاہوگے تو گھوڑا رکے گا تم گھوڑے کو دائیں لے جانا چاہوگے تو وہ دائیں جائے گا تم بھائیں لے جانا چاہوگے تو بھائیں جائے گا اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑا تمہارے کنٹرول میں ہے تم گھوڑے کے کنٹرول میں نہیں ہو لیکن اگر اُلٹا ہو جائے کہ تم بھگانا چاہو اور گھوڑا رک جائے تم روکنا چاہو اور وہ بھاگے جا رہا ہے بریک فیل ہو گئے کے گھوڑے پر لگام ڈال کر اپنے کنٹرول کو انفورس کر دیا ہے تو اس کا مطلب تقویٰ تمہارے اندر ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے میرا دل نہیں مانتا میرا دل نہیں چاہتا اس کا مطلب یہی ہے کہ گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے نفس کا گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے اب میرا دل کیا چاہتا ہے میرا دل تو کھانا کھانے کو چاہتا ہے روزے کے اندر خدا کیا کہتا ہے بھوکے رہو نفس کہتا ہے کہ کھانا کھاؤ خدا کہتا ہے کہ بھوکے رہو اگر میرے اندر تقویٰ ہے تو میں اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کی لگام کے ذریعے سے اسے کنٹرول کروں اور کہوں کہ نہیں اگرچہ تو کھانا کھانا چاہتا ہے مگر حکم خدا کا تجھے پابند بناوں گا اس موقع پر نہیں کھاؤں گا مولا فرماتے ہیں کہ بس یہی تقویٰ کا مطلب ہے اگر تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں آ گیا تو اب وہ تمہیں بائی پاس نہیں کرے گا تمہیں نہیں چلائے گا تم اس کو چلا ہوگے جب تم اس کو چلا ہوگے تو جتنا تم اس کو چلا سکتے ہو اتنا تقویٰ تمہارے اندر موجود ہے جہاں پر وہ اڑی کرنے لگے وہ اکڑنے لگے وہ ادھر ادھر ہونے لگے اور تمہیں لگ رہا ہے کہ اب لگام ڈھیلی ہوتی جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی پروپورشن سے تقویٰ کم ہوتا چلا جائے گا اب یہ اگر چیز آ جائے تو آپ مفہوم بہت واضح ہے پروردگارہ علم نے کہا کہ روزہ رکھو تقویٰ آئے گا کیا مطلب اگر ایک انسان دن میں گرمی کے دوران اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو عام دنوں میں حلال ہے بہت توجہ کیجئے گا پانی عام دنوں میں حلال ہے رمضان ہی کے اندر رات میں حلال ہے پانی حرام تو نہیں ہے پانی شراب تو نہیں ہے پانی تو حلال ہے مرغ صحیح زبا ہوا ہے کیا پرابلم ہے حلال ہے بکرے کا گوش صحیح زبا ہوا ہے حلال ہے چاول حلال ہے یہ مشروبات یہ سب حلال ہیں مگر روزے کے دوران پروردگارہ علم کے کہنے پر انسان نے کتنا تقوی حاصل کیا کہ جو عام دنوں میں حلال تھا اسے خدا کے کہنے پر ترک کرنے کے لئے وہ تیار ہو گیا تو گھوڑا تو کنٹرول میں آ رہا ہے پروردگارہ علم یہ ارشاد پرماتا ہے لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تم نے خود اپنے آپ پر حجت کو تمام کر دیا جب تم خدا کے کہنے پر ایک مہینہ حلال سے بھی اپنے آپ کو روک سکتے ہو تو باقی گیارہ مہینے حرام سے اپنا آپ کو کیوں نہیں روک سکتے ہیں جو ایک مہینہ پانی سے روک سکتا ہے وہ گیارہ مہینے شراب سے نہیں روک سکتا جو ایک مہینے حلال گوشت سے روک سکتا ہے وہ باقی گیارہ مہینے حرام گوشت سے نہیں روک سکتا کیسے نہیں روک سکتا اس نے تو خود اپنے آپ پر حجت کو تمام کر دیا پروردگارہ علم فرماتا ہے لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اب یہ پھر ایک انٹرسٹنگ بات آتی ہے وہ یہ کہ جنابِ علی اگر کوئی شخص روزے کے دوران تقوی کا مظاہرہ کرے گا تو باقی تقوی اس کو حاصل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کم سے کم زیرو پر تو نہیں ہونا چاہیے بات بلکل ٹھیک ہے بات بلکل ٹھیک ہے ایک مرتبہ پھر علمہ سید علی نقی صاحب ہی کی مثال ہے جو انہوں نے نظامِ زندگی جو ان کی بہت امدہ کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ مثال دی کہ اگر آپ ورزش کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں ورزش آپ کرتے ہیں صحت مند رہنے کے لئے مگر اتنی صحت پہلے سے ریکوائیڈ ہے کہ ورزش کر سکیں فالج کا مریض ورزش نہیں کرے گا آپ کہیں جوگنگ کریں آپ کی صحت بہت اچھی رہے گے تو ایک صاحب جو فرش پر ہیں یا بیمار ہیں وہ بیچارہ اس نے کہا کہ میں بھی جوگنگ کروں کہا نہیں سرکار آپ کہاں جوگنگ کریں گے آپ تو پہلے ہی بلکل پھرالائز ہو چکے ہیں تو آپ سے تو اس بات کا تقاضی نہیں کیا جائے گا پہلے آپ کا یہ فالج دور ہو پھر آپ جوگنگ بھی کر لی جائے گا لیکن وہ شخص جو جو جوگنگ کم سے کم کر سکتا ہے یعنی اتنی صحت تو اس کی ہے کہ وہ کچھ بھاگم دوڑی کچھ کر سکتا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ پھڑی ورزش کریں کیوں ورزش کریں تاکہ آپ مزید صحت مند ہو سکیں تو اتنی صحت تو آپ کے اندر ہے کہ آپ ورزش کر سکیں یہی بات پروردگار عالم نے کہی کہ اگر ایمان کا کچھ منمم درجہ بھی ہے تو یہ تو وقت ہمیں کرنے کا حق ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو تقویٰ کا کچھ نہ کوئی دوست تمہارے اندر ہے اس کو استعمال کر کے جب تم روزہ رکھو گے تو جس طرح سے ورزش کے بعد صحت بہتر ہو جاتی ہے روزے کے بعد تقویٰ کا لیول بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا